خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ علیہ اللہ استاذ العلماء سند العرفاء نائب اعلی حضرت محدث اعظم پاکستان اب الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت تیرہ سو تئیس سنہ حجری مطابق انیس سو پانچ سنہ عیسفی میں زلہ گرداسپور موزا دیالگڑ مشرقی پنجاب ہند میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعالیم و تربیت مقامی مکتب میں ہوئی بعد ازاں مرکز علم و عرفاء دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف ہند میں کاملین وقت کے سامنے زانوے تلمس طے کیے مفتی آزم ہند مصطفی رزا خان سے فیضیاب اور شاہ سراج الحق گرداسپوری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں سے بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے نائبِ آلہ حضرت محدثِ آزم پاکستان اب الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ علم و فضل کے آفتابِ درخشندہ ماہ تابِ تابندہ تھے آپ نے اپنے درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ سے بے شمار خلقِ خدا کو فیضیاب کیا ہزاروں تشنگانِ علوم کو سہراب کیا اکابرینِ امت کا آپ کے شاگردوں میں نام نمائی ہے وقار الملت والدین مفتی وقار الدین مولانا غلام رسول رزوی اور مفسرِ قرآن فیضِ جہان فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہم آپ کے مشہور تلامزہ میں سے ہیں استاذ العلماء سند العرفاء نائبِ اعلی حضرت محدثِ عاظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انتیس رجب المرجب تیرہ سو بیاسی سنہ ہجری مطابق انتیس دسمبر انیس سو بہسٹھ سنہ عیسوی کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان میں مرجع خلائق ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل